جو ہماری فوکاس ہم کرتے رہے ہیں جو ہماری ایکسپرٹس جو ہیں اور دو مختلف کمیٹیز بن رہی تھیں کہ وہ آپس میں ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اس کے اندر اپیڈیمولوجس بھی ہیں اس کے اندر ڈیٹا سینٹس بھی ہیں جو پروجیکشنز انیشلی ہوئی تھی ان پروجیکشنز سے ہماری جو ڈیزیز سپریڈ ہے وہ کم ہوئی ہے جو ان از اکونسکونس اس کے اوپر جو ہے ہمارا جو ہسپٹلز پر لوڈ آیا ہے جو آئی سی یوز پر ونٹلیٹرز پر لوڈ آیا ہے وہ کم ہوا ہے اور ڈیٹس جو ہیں الحمدلاللہ جو فوکاس ہی اس سے کم ہوئی ہے ہم جہاں پر ہیں وہاں پر ڈیزیز سپریڈ ابھی بھی بڑھا ہے ہمارے جو نمبر اف پیشنٹس جو ونٹلیٹرز کے اوپر ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو مورٹیلٹی ہے اس کے اندر بھی ہمیں اضافہ دیکھنے کے لیے نظر آیا ہے یہ تو درست ہے کہ جتنی شروع میں پاسیبلیٹی کی اور اس کے بعد جو ایکشنز لیے گئے جو چینجز کی گئی اس کی وجہ سے اور وہ حکومت میں تو آسان والا کام کیا تھا اصل مشکل والا کام تو پاکستان کی عوام کر رہی ہے قوم کر رہی ہے اور انہوں نے جو ایکشنز لیے اور یا ان سام کیسے جو انہوں نے ایکشنز نہیں لیے یعنی انہوں نے اپنے اوپر بندشیں لگائیں تو اس سے وہ ڈیزیز فیڈ کنٹرول ضرور ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مسئلہ اب ہمارے لیے ختم ہو گیا ہے اور اب ہم ریلائکس کر سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ میں ریکارڈ کرنا چاہتا تھا ہمارا اسیسمنٹ چلتا رہتا ہے ہماری آج ایک بریف اسیسمنٹ کا سیشن ہوا ہے اسیسمنٹ میں کر رہا ہوں کہ فورکیس کی آگے کہ اگلا ایک ماہ اور اگلے دو ماہ جو ہیں اس کے اندر ہمیں ڈیزیز فیڈ اور اس سے کونسیکنشل ریکوارمنٹ کیسے نظر آتی ہیں ہم نے ایک موڈل بنایا تھا وہ اب ہمارا انٹیگریٹ ہو گیا جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا موڈل ہے وہ انٹیگریٹ ہو گیا ہے تو جو فورکیس ہماری ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیویٹ کر کے جب ہم فائنل کرتے ہیں کہ اچھا جی this is the progression of the disease that we see اور اس سے کونسیکنشل جو ہماری needs generate ہوتی ہیں وہ directly اس سے جو supply needs ہیں ہمیں کتنی testing kits کی ضرورت ہے ہماری کتنی labs نے operate کرنا ہے ہمیں اس کے لیے چلانے کے لیے manpower کتنی requirement ہے ہمیں ventilators کی کتنی ضرورت پڑے گی وہ سب اب integrate ہو گیا ہے into a single system سو ساتھ ساتھ ہم وہ بھی کرتے جا رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ آج ایک نزبطن short session ہوا تھا کل جو ہے ہم زیادہ اس کو تفصیلی session کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم and we will keep revisiting but جو ایک main ہمارا forecast ہے for the month of may رمضان and eat تک کا جو projection ہے وہ ہم کل finalize کر رہے ہیں دوسری چیز جو ہے جو ہم صرف پاکستان نہیں ہیں وہ ساری دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ because the disease is here and expectation یہی ہے کہ virus mutate ہو سکتا ہے but اس کی mutation کے اوپر انسانوں کا کوئی control نہیں ہے vaccination جو ہے وہ اس وقت near future کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں certainty ملے کہ کوئی vaccine available ہو جائے گی therefore یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس بیماری کے ساتھ کچھ عرصے تک رہنا پڑے گا so اگر رہنا ہے تو یہ جو initial response تھا کہ جب آپ کی strategy fine tune نہ ہو آپ کی materials and supplies line up نہ ہوئے پہ ہو آپ کی جو health system ہے اس نے gear up نہ کیا ہو تو وہ across the board broad restrictions جو ہیں وہ واحد option تھی اور وہ option exercise کر دی گئی لیکن اب جو آگے جانا ہے وہ جیسے میں نے کہا تقریباً تمام ممالک کے اندر جس کو ہم لوگ پی ٹی کیوں کہتے ہیں testing tracking and quarantine strategy smart lockdown تبھی لفظ جود ہوتا ہے اس کا ہم نے پورا ایک خاکہ تیار کر دیا exactly جو testing کی side ہے اس کو تو پہلے ہی ہم کافی well define کر چکے تھے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں testing کے اندر اس کے اندر ہمیں labs کتنی چاہیے وہ کہاں پر ہوں گی ان کو چلانے کے لیے material کتنا ہے manpower کتنا ہے sample collection کہاں ہونی ہے وہ samples جو ہیں وہ کس nearest lab کے اندر جائیں گے وہاں سے reporting کیسے ہونی ہے اور وہ reporting into a single system automated integration کیسے ہونی ہے وہ پورا اس کے اندر ہے اور ظاہر ایک جو vital چیز ہے سارے کے اندر کہ وہ case definition کیا ہونی ہے وہ guidelines کیا ہیں کہ کس کو test کرنا ہے کیونکہ شروع میں تو یہ ہو رہا تھا کہ جو آپ کے پاس testing capacity limited تھی تو آپ صرف جو ہے جو airport پہ لوگ آ رہے ہیں یا جو hospital میں آ گیا اور وہ visible symptoms کے ساتھ ہے تو آپ اس کو test کر رہے تھے سو وہ guidelines جو ہیں وہ بھی مکمل کر لی گئی سو یہ testing والا part تو already ایسے میں نے کہا کہ fairly well defined ہو چکا ہے اس لیے ramp up بھی شروع ہو گیا تھا چار سو تہتر ہم نے test کیے تھے پندرہ مارچ کو آج کل جو ہے وہ ساڑھے چھے سات ہزار کے درمیان عوصت آ چکی ہے تو ایک اس کے اندر پندرہ گناہ کے قریب چودہ پندرہ گناہ کا اضافہ ہو چکا ہے جو ہماری test ہو رہے ہیں اور ابھی ہم نے اس کو کم سے کم آگے جو ہے کوئی تین گناہ اور بڑھانا ہے اور اس کے اوپر بھی آج کافی discussion ہوئی second جو part اس کا tracking کا اس tracking کے part کے اندر دو مختلف طریقے سے tracking کا جو data generate کیا جائے گا ایک manual ہے جو ابھی صوبے جو ہیں وہ ایک حق تک کر رہے ہیں اور وہ manual tracking جو ہے وہ ظاہر ہے جو آتا ہے patient identify ہوتا ہے positive اسے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کس کس سے ملتے رہے ہیں اور آپ کا رشدار پون ہے گھر کہاں رہتے ہیں اس کے تھوڑ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ telecom technology کے ذریعے data generate کیا جائے گا کیا جا رہا ہے pilot test اس کا already ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے back end کے اوپر پھر AI software ہے جس سے ہمیں وہ help ملے گی کہ یہ tracking کو بالکل scientific طریقے سے ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں fairly sophisticated system ہے جس کو deployed کیا جا رہا ہے اور third part جو اس کا quarantine کا حصہ ہے اگر کوئی ایک جگہ ہوت سپاٹ نظر آ گیا آپ کو آپ کے ڈیٹا نے دکھایا کہ کوئی ہوت سپاٹ امرج ہو رہا ہے تو اس ایریہ کو پورے ایریہ کو وہ ایریہ جو ہے وہ ایک گلی ہو سکتا ہے وہ ایریہ جو ہے ایک محلہ ہو سکتا ہے وہ ایک یونین کانسل ہو سکتا ہے ورس کے اندر وہ ایک چھوٹا شہر بھی ہو سکتا ہے جس کو پورے کو پورے کو آپ سیل آف کرنے کی attempt کریں گے اوپر کہ آپ نے ان سب لوگوں کو نہ تو آپ ہسپٹلز کے اندر اور فارمل کارنٹین سینٹرز کے اندر اتنے زیادہ لوگوں کو رکھ سکتے ہیں جیسے جیسے آگے سپریڈ بڑھتا رہے گا بلکہ یورپ کا ایکسپیرینس یہ ہوا ہے کہ اس قسم کی کانسنٹریٹیڈ لوکیشنز میں جب لوگوں کو رکھا ہے کارنٹین کیا گیا ہے تو اس سے فردر سپریڈ بڑھا ہے اور کامپلکیشنز پیدا ہوئی ہیں اور یہ سب سے نشکل پارٹ ہے ہم نے ایکسیکیوٹ کرنا کہ وہ پاکستان کی لیونگ کنڈیشنز کے اندر سوشل کنڈیشنز کے اندر اور اسی لیے جو کوشش کی جاری ہے وہ صرف اس کے لیے ایڈمنیسٹریٹرز ٹرینڈ نہیں ایسے ہوگا اس کے لیے ہم جو کمیونٹی ایڈیزیشنز ہیں جو سوشل موبیلائزرز ہیں ان کو بھی ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان دی اینڈ جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ سنتری کھڑا کرنے سے اور ڈنڈے سے نہیں ہوگا لوگ اس کو انڈرسینڈ سمجھیں گے وہ دل سے مانیں گے کہ ہاں یہ واقعی میرے اور میرے مہاشرے کی بہتری میں ہے جب یہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی تو یہ سسٹم جو ہے اس کی کل فارمل اپروول ہم نیشنل کمانڈ سنٹر میں چیف منسٹرز کو پریزنٹ کر چکے ہیں ہیلسٹ منسٹرز کو پریزنٹ کر چکے ہیں ان کی انپٹ لی جا چکی ہے چیف سیکٹریز کو دی جا چکی ہے کل انشاءاللہ تالہ جمعے کے بعد انسی سی کے سیشن میں یہ فارمل اپروول ہو جائے گا پورا ایک مربوط سسٹم اپکس باڈی ہے سنٹر میں وہاں سے لے کے وہ نیچے تحصیل لیول تک انفاکٹ اللہ وی گوز ڈان تو دی یونین کانسل لیول وہ پورا ایک فارمل سٹرکچر ہے اس کے اندر سارے فیڈرل ملیٹری اور سیول ادارے اور پروینشل ارگنیزیشنز ان کی ہیلس سائیڈ ان کی ایڈمنیسٹریشن سائیڈ ان تینوں انٹیٹیز کی جو تیکنالوجی آمز ہیں آئی ٹی آمز ہیں وہ سب اس کے اندر انگیج ہیں تو بڑے ایک کمپریہنسیو انٹیگریٹیو نیشنل ریسپونس اس کا دیولپ کیا گیا ہے اور اس کا رول آؤٹ جو ہے کل انیسی سی کے اپروول کے بعد انشاءاللہ تعالی ویدین ای ڈی او ٹو اس کا نیشنل رول آؤٹ شروع ہو جائے گا پھر دو چین اور صرف میں آپ کو باتیں بتاؤں گا ایساس پروگرام یہ کل تک جو صورتحال آگئی تھی اس میں چمن لاکھ سینٹیس ہزار خاندانوں کو پیسٹھ ارب روپیہ ڈسٹریبوٹ ہو چکا تھا یہ منیومنٹل ٹاسک ہے ایپسلوٹلی مائنڈ باغگلنگ سکیل آف دیس چمن لاکھ خاندانوں تقریج کرنا اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہیں وہ اکیس لاکھ تقریبا نوے ہزار خاندان پجاب کے ہیں اٹھارہ لاکھ چالیس ہزار خاندان جو ہیں وہ سندھ کے ہیں دس لاکھ پچاسی ہزار خاندان جو ہیں وہ خیبر پختونخواہ کے ہیں اسی طریقے سے بلوچستان کے تقریباً ایک لاکھ نوے ہزار خاندان ہیں آزاد جمعین کشمیر کے پچاسی ہزار سات سو گلگر گلتستان کے اکتیس ہزار آٹھ سو اسلامباد کے چودہ ہزار تین سو سو ایک تو یہ میں ڈیٹا آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہماری جو یہ سارا جو سسٹم ہے اس ہیلک کے رسپونس کے لیے کرٹیکل تھا کہ ایک ایبیلٹی بیلڈ کرنے کے لیے ایکوپمنٹ اور سپلائیز جو ہیں وہ امرجنسی بیسز کے اوپر کی جائیں اور انڈی ایم اے کو اس کی ذمہ داری دی گئی تھی تو اس کے اندر جو ابھی تک ہم ڈسٹیبیوشن کر چکے ہیں وہ فیس ماسک 32 لاکھ فیس ماسک ڈسٹیبیوٹ ہو چکے ہیں اسی طریقے سے تقریبا 15 لاکھ جو ہیں ہمارے N95 نہیں ساری 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب N95 ماسک ڈسٹیبیوٹ ہو چکے ہیں اس کے اندر کوئی تقریبا 40 لاکھ کے قریب میں زیروہ غلط کرتا ہوں میں ٹرانسٹیٹ کرنے کوش کر رہا ہوں ملین سے چار لاکھ کے قریب پروٹیکٹیو سوٹس جو ہیں وہ جا چکے ہیں ایچ سیٹر ایچ سیٹر بہت ساری کیزیں ہیں لیبز جو ہمارے پاس صرف 14 لیبز کام کر رہی تھی اب ہمارے پاس 52 52 آپریشنل لیبز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں سو there has been a very very dramatic ramp up of ہیلتھ کے سسٹم کی کپیسٹی اور جو ایکپپنٹ ہے جو سپلائیز ہیں انس کے لیے سو یہ اینیشل کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا تھا نہ اوپن ٹو کویششنز جو بھی آپ کے سوال ہوں کچھ تو یہ ایک سرکی تیسٹن جو ہو رہی ہے پاکستان میں اس کی scale boning ہے جو ہم کسی جائنہ میں دیکھتے ہیں جنگری میں دیکھتے ہیں سو کریان سو سو کچھ 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 پاکستان سو کچھ 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 ہماری معلومات کو غمات ہے اسے جانتا ہیں اسم اپنے ہوئی جو جو لیے ہباری اپنے ہیں جانتا ت ، ان کو محکم جانتا ہے ایسی کرا ، توری دنیا پر ، روپورٹس ہی ہو رہے ہیں رومنزی ہو رہے ہیں ، ان کو پاکستان میں سپیشنی گی جانے کا انکان ہے تاکہ گراؤنڈ پر جیئے صاف جو ایک صاف ہے ، چاہتا ہے اسے ٹیسٹنگ کم ہوئی ہے بلکل کم ہوئی ہے بہت زیادہ کم ہوئی ہے ہمارے جو کمپیربل پول ہے جس میں بھی عموماً آج کل اکثر ہم زیادہ تر چیزوں میں especially when it comes to the social sectors education ہیلتوارہ پر آتے ہیں تو ہم پیچھے ہی ہوتے ہیں سارے وہ ساؤت ایشیا ہے ساؤت ایشیا میں سوقت highest number of tests per million population پاکستان we are ahead of انڈیا یہ بڑی rare phenomena ہے کہ کوئی social sector کی feel کے اندر ہم انڈیا سے زیادہ کام کرے ہو we are continuing to ramp up جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوہستان میں اگر کوئی hospital میں پہنچنے سے پہلے اگر کسی کا کی death ہو گئی so اس کے اندر in the end پاکستان کے اندر وہ death certificate آتا ہے وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے پہلے بھی fairly rigorous capture ہو رہا تھا but ہم نے actually دو دن پہلے ایک اور فیصلہ کیا یہاں پر NCOC کے اندر discussion کے بعد کیونکہ اخبار میں کچھ reports آئی تھی کراچی سے report آئی تھی فیصل ایدی کو کسی نے کوٹ کیا وہا تھا انہوں نے کہا میرا خیال ہے تو اس کے بعد میں نے زفر مرزا صاحب سے کہا تھا کہ عزرہ پیچیو ہیلتھ منسٹر سن سے contact کریں وہ سمجھ لیا انہوں نے کہا کہ اس میں سے potentially 15 case ایسے تھے جو ہو سکتا ہے کوویٹ کیوں باقی تو definitely نہیں تھے but ہم نے اس کے بعد ان سے consultation پورے پاکستان کے لیے اور بھی rigid کر دیا ہے so now even if a dead body comes in even then there is a test which is being carried out so there is very very little chance کہ کوئی death ایسی ہو جو undetected ہو کیا ہمارے پاکستان کے اندر undetected positive cases ہوں گے absolutely yes اور بہت ہوں گے اس میں کوئی شرط نہیں ہے because اب تو وہ global data بھی آ گیا ہے at least 25 سے 30% جو ہیں وہ asymptomatic ہوتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن deaths کا data in our opinion because that's absolutely vital to our decision making ہماری ساری decision making بار بار من کو remind کراتا ہوں اس کی بنیادی accuracy of the deaths data ہے so we are very conscious about that آپ نے پوچھا کہ local production تو بالکل جی دو جو سب سے critical چیزیں ہیں زیادہ چیزیں ماس یہ بارہ تو پاکستان ٹیکسٹائل ملک ہے تو وہ تو ہمارے لیے بڑا sanitizer ہم export کر سکتے ہیں ہم ماس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم chloroquین ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جو دو چیزیں جس پہ سب زیادہ پرابلم آرہا ہے اور صرف ہمیں نہیں دنیا میں پرابلم آرہا ہے N95 ماس اور وینٹیلیٹرز again in the immediate very short run تو ہم نہیں local manufacturing سے نہیں پل کر سکتے so we are continuing to try and acquire these things as much as we can but at the same time بڑا ہی ایک fast track accelerated دو دفعہ ہم grab کو یہاں پہ بلا چکے ہیں ان کا جو approval process ہے اس کا rigor نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جس بنانے کے لیے ہم کو چیز بن جائے اور بعد میں پتا چلے کہ یہ تو actually was defective so without compromising on quality جو bread tape cut کرنا ہے وہ ہم نے کربا دیا ہے اور دونوں کے اندر progress ہو رہی ہے تین وینٹ ڈیزائن approved ہو چکے ہیں اب اس کی manufacturing اور اس stage کے اوپر اس کا کام کیا جا رہا ہے and similarly n95 تیو کو they have not been able to get the 95% level they have not been able to hit it but ان کا ہم نے تیس کیا ہے they are starting to get close to it work is going on and we are hoping کہ ان دونوں کے اندر بھی ہمارے پاس یہ کیابلٹی آجاگا اچھا بہترینی کوشش ہے نا آلنان صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے بزنسز ہیں ان کو ہیلپ کرنے کی جو آپ کے چھوٹے بزنسز ہیں اور انہوں نے ساتھ کی بھی منشن کیا تھا کہ وہ جس کرنے کے بھی بہترین تو ان کو اس طرح آپ پریس کرنے پہر آدھر اگر ان کی ریسٹریشن کی بھی تو ان کی ہلپ کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہماری جس طریقے جس طریقے چاہے تھے نا کہ اس پریسز کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ٹکنالوجی اپگریڈ کریں اور لوکل منپیچرنگ کپیسٹی اپگریڈ کریں ہیلتھ سسٹم اپگریڈ کریں اسی طریقے سے بہت بڑا جو اس کا دوبارہ سے ریمائنڈر ہے کہ جو ہماری اتنی ایکسٹریمی ویک داکیمنٹیشن ہے اس سے ایک پریسز سیچویشن کے اندر لوگوں کی مدد کرنے میں کتنی پرابلمز آتی ہیں اور یہ پرابلم دونوں لیول کے اوپر ہے یہ چھوٹے کاروبار کے لیول کے اوپر بھی ہے اور یہ جو ویلیڈرابل سیگمنٹس اپ پوپلیشن ہیں ان کے لیول کے اوپر بھی ہے کیونکہ جو سب سے غریب ترین ہے وہ تو اوور دہ یئرز نیشنل ریجسٹر بن گیا ہے اور آپ کے پاس ان کا پھر بھی ڈیٹا بیس موجود ہے لیکن یہ جو سفید پوش طبقہ جو لور میڈل کلاس یہ جب just above the poverty line والا طبقہ ہے اس کی documentation انتہائی ریک ہے اسی طریقے سے جو لیبر فوس ہے اس میں سے چھتر فیصد لیبر فوس جو ہے وہ انڈاکیمنٹس سیکٹر کے اندر کام کر رہی ہے سو یہ اس سون از this crisis is over یہ ایسا ایریا جس میں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اب بھی ہماد اس کے بارے کام کریں مرلیس انہوں نے فائنیل کر لیا ہے جو سب سے effective tool اس وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ بجلی کے میٹر ہیں جو commercial میٹر ہیں یا industrial میٹر ہیں سو اس کے اندر exact number مجھے اس وقت یاد نہیں آرہا بہت ہماد is confident کے تقریبا 95 فیصد جو چھوٹے بزنسز ہیں ان تک ہم پہنچنے کے لیے قابل ہو جائیں گے سو اس وقت جو immediate راستہ استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ اس کا ہے ایک یہ ہے دوسرا جس کے پر بھی discussion ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جن لوگوں نے apply کیا تھا احساس کے emergency relief program کے لیے ہمیں anecdotal تو نظر آیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جب ہم جا کے ملتے پوچھتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مزدوری کر رہے تھے جو جملازمت کر رہے تھے اور اب وہ اقدم سور کی earnings ختم ہو گئی ہے اور میں یہاں اسلامباد میں جب گیا تھا تو ان سے بات کرتے بھی نظر آتا تھا کہ اگر اب پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ پورے سے تو پور نہیں تھے تو اس کے اندر وہ ایڈیشنل فیلٹر لگا کے ایڈیشنل فیسٹن لگا کے اس میں سے بھی وہ ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر چھوٹے جو بالکل چھوٹے کاروبار والے تھے جنہوں نے کیش رلیف کے لیے ایڈنٹیفائی اپلائی کیا ہے تو اس پور تو یہ دو مختلف لیگز انجن پر کام ہو رہا ہے جس میں بجلی والا جو ہے یہ ریلیٹیبلی نیئر فنیلٹی تھا اور میری انڈرسٹیننگ یہ ہے اگر چھوٹے کہ ہم اگلے دو تین دن کے اندر اس کو فائنل کر دیں گے ۔ ایڈیشن آ؛ کہارم مجھے دیکھیں کہ دیجل ویڈیا کو کس طرح سرائیور دیا ہے مجھے دیکھیں کہ دیجل پاکستان کی بات کریں لیکن دیجل پاکستان اور یہ سب چیزیں جو دیجل ڈا رہے ہیں یہ تو تب سبائی کریں گے جب نیشنل جو ہمارے پاس لوگ ڈا ہوں تکم ہوگا اس کے تینچہ پانک کے بعد اپرائیزر باہر اکلے گا اور پھر دیجل ویڈیا جو پھر خاص کچھ آئے گا دیجل ویڈیا کے پاس یہ بہت بہت بڑک ٹائسنگ کی آیا ہوا ہے کہ اس لائے ہیں ان کے انڈرڈ پس ان کو سینلیز کا اس کو تیشو آیا ہوا ہے تو اس کو ایک کو کانیلی اس کے جو تعلیہ ہے کہ ڈیجل ویڈیا کی پولیسی ہے وہ کہاں تک اس کے پاس کو جو گورنمنٹ کی اپرائیزر سوچ رہے ہیں یہ نہیں سوچ نہیں کیونکہ ڈیجل ویڈیا ہم اسے جو ڈیجل ویڈیا چل رہی ہے وہ ہند انڈرڈی گورنمنٹ کا اس میں جو بڑک ٹائسنگ کیا ہوا ہے ہم دوسر ویڈیا کی بات کریں وہاں پر اس آپ کی جو انڈرڈ کے روزگار ہو رہے ہیں اگر ڈیجل سے کوئنا شروع ہو جائیں گے تو یہ انڈرڈ سارا گورنمنٹ کے اترائے گا اور وہ گورنمنٹ سے کی جو بھاننا شروع کرتے گے ایک تو یہ ڈیجل ویڈیا ہے سیکرلی یہ ہے کہ آہم پولکٹس دیکھ رہے ہیں چیزوں کی بہت سے ایسی چیزوں کی جو انڈی جنس نہیں کی انڈی پاکستان میں ایک دم سے کب یہ اوڈر کا اوڈرک آ رہا ہے انڈی پرائیز رہے ہیں وہ انڈرڈ کی طرف سے وہ انڈرڈ کی طرف سے ہی ہے اگر اس کو در ایسیان کی انڈی پرائیز رہے ہیں وہ انڈرڈ کی طرف سے ہی ہوگی ہے وہ انڈرڈ کی طرف سے ہی ہوگی ہے گورنمنٹ نے اس کے اوپر بھی کوئی ان سے نہیں پوچھا کیا انڈی جہاں سیر سے کہاں ابھی اس سیٹویشن میں بہت امپورٹنٹ ہے لوگ جو ہیں وہ سینٹائزر بنا رہے ہیں سینٹائز کرنا جا رہے ہیں وہ گورنمنٹ کو بلی مردن مردے اور سکتر پیان اس سے نیکنے آئیtransق کرنا نیکنے پر ایک طریق ابھی ایک طریق پرس بن طریق پر ایسی ساکڑ ہے وہ مختلف جو ہواپThem رہے ہیں کبھی انڈپنا بہت کو ہمارے migrants جو ہم کے مسانوں کھی ایسی ساکڑ کے جاری رہے ہیں اوڑاپ ہم بتوینNA کے خورن وقت ج shell جو جائے گا کہ کامپنی طرح سیسا جائے گا کہ لوگوں کو پاکس بلا جائیں گے آزار لوگوں کو لوگ نے پاکے جائیں پھر کانومی کرائیسز آپ وہاں دیکھنا ہے محطان اس میں جو ہے وہ پیوٹ سیکرٹی کی کیا کرے گا آپ لوگ تو ڈیویٹ فالو کرتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ لوگ فالو کرتے ہو ہوا یہ کہ جس وقت یہ کرائیسز انفورڈ ہونا شروع ہوا اور وہ آج تک بھی ایک کافی حد تک یہ ریالیٹی ہے کہ آپ کا جو پرنٹ میڈیا تھا آپ کا جو الیکٹرونک میڈیا تھا میں سوشل میڈیا کا مجھے اتنا نہیں پتا کہ وہاں پر کیا ٹرین تھا انفیٹ ایم بھی ویری کیوریس تو نوگے ادھر کیا ہو رہا تھا وہ یہ سارا ایشو جو ہے وہ یونی ڈیمنشنل پریزنٹ کیا گیا یعنی بیماری ہے خطرناک ہے اس کا پھیلاؤ روکنا ہے ایٹ اینی کاؤس روکنا ہے جس نے کہا کہ کل بند کر دو سب بند کر دو وہ ہیرو اور جس نے کہا کہ یار اس میں ذرا سا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں کروڑوں لوگوں کی زندگی روزگار بھی شامل ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ بہت آپ نے امپورٹن بات کی ہے جس کو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ جو چھوٹے بزنسز ہیں یہ صرف دیجٹرل میڈیا کی نہیں کہا زیشان آپ کا نام ہے ہاں زیشان یہ صرف دیجٹل میڈیا نہیں ہے بہت پرائیوٹ سیکٹر چھوٹے ایسے ہیں جو خدا نہ خواستہ گریں گے تو پھر واپس اٹھی نہیں سکیں گے اور انہوں نے جو امپلائمنٹ کریئٹ کیوئی تھی جو ہمیں لگیں گے دو سال اور تین سال اس کو دوبارہ کریئٹ کرتے ہوئے سو اس میں تو فرینکلی آپ لوگوں کا بھی بہت سکوٹ ناثنگ ڈو ویڈ اس پولٹیکل پارٹی کے بیو کو سپورٹ کرنا یہ اس پولٹیکل پارٹی کے بیو کو سپورٹ کرنا بہت میرے خیال میں جو پارٹیسپنٹ ہیں جو اپینین میکرز ہیں جو دسٹیبوشن آف کانٹنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں یا جن کے تھوڈ دسٹیبوشن ہوتی ہے کانٹنٹ کی یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ڈیبیٹ کو بیلنس طریقے سے فرین کیا جائے اور اس کے دونوں پہلو سامنے رکھے جائیں میں نے یہ بھی سننے کو ملا مجھے کہ جی موگ سے کوئی نہیں مرے گا پاکستان میں انشاءاللہ تعالی نہیں مرے گا پاکستان اپنی گندم بھی بناتا ہے ہمارا چاول بھی اپنا ہوتا ہے پاکستانی مفیر بھی ہیں پاکستانی درد رکھنے والے لوگ بھی ہیں لیکن پہلی بات تو صرف آپ کو یہ بتا دوں آج آپ لوگوں نے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ پینڈیمک سے زیادہ جتنے لوگ مریں گے اس سے زیادہ ہمیں ڈر ہی ہے کہ بھوک سے مر جائیں گے یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کہہ رہا ہے اس کا کوئی طریقہ انصاف سے تعلق نہیں ہے وہ پاکستانی بھی نہیں ہے دوسرے اگر وہ نہ بھی مریں بھوک سے تو جو یہ اکنومک ڈیمج جو کاؤس ہو رہا ہے کاؤز ہو رہا ہے یہ میں نے اس دن پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ایک غریب آدمی جو ہے اس نے اگر سیونگز کی تھی کہ میں کل جو ہوں اپنا کوئی ٹھیلہ خرید کے کاروار کروں گا تو وہ سیونگ بھوکا تو نہیں مرے گا لیکن وہ سیونگ کجیم کر کے اس کے پاس ارننگ کے پاس ہی ختم ہو جائے گی سو اسی لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ بے تہاشا ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم بار بار کہتے ہیں توازن رکھیں پالسی میں بیکوز زیشان آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی حکومت پہلی فسکل آلات کیا تھے اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ جو کاروبار کم ہوا اس کا اصل ظاہر ہے دھچکہ تو لگا لوگوں کو برہ راست میڈل کلاس ہے چھوٹا ایمپلائر ہے ہمتے پر نور ہے غریب آدمی ہے مزدور ہے ملازم ہے اس کو لگا لیکن مجموعی طور پر ریاست کے ساتھ کیا ہوا ہماری تقریباً جو ہے اس وقت ریوینیو اس میں تیس فیصد کی کمی آئی ہے دو ماہ پہلے جو صورتحال تھی تیس فیصد کا مطلب ہو گیا کہ سالانہ اگر میں اپنے ریوینیوں کو دیکھوں تو میرا تقریباً چودہ سو سے پندرہ سو ارب روپے کا نقصان ہو گیا تیس سے پینتیس فیصد کا لاؤس ہے سو اس صورتحال کے اندر حکومت بیل آؤٹس کتنے کر سکتی ہے تو ہمیں بحیثیت معاشرہ بحیثیت ملک راستہ نکالنا پڑے گا کہ لوگ اپنا روزگار جاری رکھ سکیں لیکن ساتھ ساتھ ہم بیماری کے پھیل آؤٹس کو بھی محدود کر سکیں ختم نہیں کر سکیں کوئی دنیا میں کسی نے جس نے لوگ ڈاؤن بھی کیا اس نے ختم نہیں کیا وہاں پہ یوکے کے اندر اٹلی کے اندر اٹلی کو لوگ ڈاؤن ہوئی بھی کتنا ارسا ہو گیا اٹلی کو امریکہ میں دو مینے پہلے انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا تو آج بھی ان کی علاقتیں جو ہے ہنڈرز کے اندر جا رہی ہیں یوکے کے اندر ساتھ ساتھ آٹھ سو بندہ امریکہ میں دو دو ہزار بندہ مر رہا ہے سو ہم نے بیلنس ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے اور یہ جو دوسرا والا پارٹ ہے اس میں بھی آپ لوگ کا بڑا کرٹیکل رول ہے جتنا ہم سب لوگ اپنی انفرادی کپیسٹی میں احتیادی تدابیر فالو کریں گے اتنی ہی یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم معیشت کا پیہ چلتا رہنے دیں اور لوگ اپنا روزگار کما سکے جو آپ نے دو دوسری باتیں کی تھی دیجٹل میڈیا سپورٹ کی سچی بات ہے میں نے اس کے اوپر ابھی تک سپسیفکلی دیجٹل میڈیا کے بارے میں نہیں سنا یہ آپ نے ارسلان آپ نے یہ نیکس ہماری میٹنگ کے اندر پلیس ٹیبل کرنا ہے کیونکہ ہم باقی سارے بزنسز کو دیکھنے تو ہمیں ان کو بھی سپسیفکلی یہ دیکھنا ہوگا and price increase کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بار بار سوال آتا ہے ہم دنیا لی طور پر یہ بلکل localized level کے اوپر district administration کا basically provincial کام ہے overall price level کے اوپر spike ہم جن چیزوں کو زیادہ غور سے دیکھ رہے تھے جس کو ہم نے interventions بھی کی ہیں وہ ہیں کھانے پینے کی اشیا وہاں پہ آلات کنٹرول میں رہے ہیں صرف دالوں کی قیمتیں بڑی ہیں نسبتاً باقی چین ہی نہیں بڑی یاٹا نہیں بڑا بیٹ میں آٹے کی spike آنی والی تھی ہم نے فوری طور پر فیصلے کی ہے وہ دوبارہ سے smoothen out ہو گیا but جن چیزوں کو آپ رفر کر رہے ہیں اس کے اندر price increases definitely ہوئی تھی and again یہ جیسے ہی وہ اگر آپ کی distribution اور ترسیل کا نظام جو ہے کھلے گا easily available ہوگا تو price gouging بھی نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم سے کم ایک معیشت کا پہ یہ چلتا رہے اچھے ایک لاؤس میں رکی پوائنٹ ہے جس طرح بہت سے کنٹری رہے ہیں جو ہر بارے کنٹریز ہیں جو ہر بارے کنٹریز ہیں جو ہر بارے کنٹریز شには تو کنٹرremlin پر تو گورومنٹ کو اگری سلچر jugية ابھی اس ہر بارے کچھ سلچر جانے پخishnaв رکھنا چاہیے جو ہر بارے کس مومز خوب گرار سلچر Edinburgh demand اب بہت بہت زبردست بات کی ہے آج ہی دوپیر کو میٹنگ ہوئی ہے پرائم استر کے ساتھ اور یہی بات ہوئی ہے دونوں پہلو سے ایک تو فود سیکیورٹی کے پوائنٹ افیو سے بلکل وائٹل ہے کہ ہم دنیا میں کیونکہ شورٹیجز نظر آ رہے ہیں اس لیے پریشر بھی آئے گا فود کے اوپر تو ہم نے سیکیور کر کے رکھنا ہے دوسرا کہ جو معیشہ ٹین اراؤنڈ کرنی ہے اس کے اندر بھی زراد سب سے وائٹل رول پلے کرے گا کیونکہ زراد جو ہے وہ کھلے میدان کے اندر ہوتی ہے وہ ایک بنگ کمرے کی یا بنگ فیکٹری کے اندر ہزاروں مزدور ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کرتے تو سب سے زیادہ آسانی بھی ہے کہ زراد کے اوپر وائرس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہے تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہو کہ اگری کلچر ہی ہم نے ایڈینٹیفائی کیا جس پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ شورٹ ٹین میں واپس ہی آنے کے لیے اس کا قرداد بالکل وائٹل ہے شورٹ ٹین میں ایک سیکنڈ میں دوں گا سب سے زیادہ آپ کو میں شاید اس چیز میں آپ کو روپ میں نہیں ہے پہ ہم کین کو اس ایڈینٹیفائی پالیسی فوری اور پیٹ ایک اس ڈرم کے لیے کرنا ہے تو اس میں صرف ایک ریزرویشن آئی تھی اس کو میں نے باقی سارے فیسٹو پردوشن کے اونر سے شیئر کرنا ہے کہ we have to register you کہیں پہ میں register کرنا پڑے تھا آپ لوگ کو اور پھر کٹیٹری اس طرح کی بنانی پڑے دی کہ کس کو کٹیٹریز کہاں پہ کرنا ہے اور اس کی آپ لوگوں کے پاس دے ہی ہے جس دن آپ وہ پیپر مجھے سبیٹ کر دیتے ہیں میں اس کو پیپر پڑے دیتے ہیں میں ایک پوٹہ دے ہوں مجھے سارے چیز میں جس کو پڑڑوڑا کام کے سار میرا کوئی سارنات سے ہی ہے جو آپ نے بتایا سارے پیری پیچر ہمارے جو پیپر پوچے ہیں میں دوکیمیٹری نہیں لی سارے احساس پروگرام جس طرح باقی سارے پاکستانی جو ہیں ان کو اجازت تھی کہ احساس پروگرام کے لیے وہ 8171 میں جا کے اپنی ریکویس دال سکے تو وہ لوگ جو ان کی نوکری چلی گئی تھی جو انفارمل لیبر فورس کا حصہ ہے جو دوکیمیٹر نہیں ہے تو وہ بھی فری تھے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کئی ایسے لوگ ملے بھی ہیں ذاتی طور پر بات کرتے ہیں کہ جی آپ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی میں فلانا کام کرتا تھا لیکن وہ بند ہو گیا یا میری چھوٹی دکان کی جہاں میں میں نوکری کرتا تھا وہ دکان اس دکت نہیں کھل رہی تو مجھے نہیں جانے کی ضرورت سو بہت بڑی تعداد ان میں سے ہے وہ کبر ہو جائے گی میں صرف آپ کو نمبر دوبارہ سے یاد دلا دوں کہ اس وقت تقریباً پینتالیس اور پچاس لاکھ خاندان کے درمیان ہیں جن کو مستقل بنیاد پہ احساس پروگرام کے ذریعے جو کفالت پروگرام میں پیسہ دیا جاتا ہے جبکہ یہ جو بھی پروگرام ہم کر رہے ہیں اس میں ٹارگٹ جو ہے وہ ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کا ہے تو پچھتر لاکھ خاندان وہ ہوں گے جو غریب ترین پاکستانیوں کی پیرس میں نہیں ہیں تو اس میں ایک بڑی تعداد ان کی ہوگی جو اس چھتر فیصد کا حصہ ہے چھتر فیصد کا حصہ ہے یہ جو بھلوجسان کے لوگوں کی جو ظاہرہ ضرورت ہے جس نے بھی وہ شروع میں سن نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ راشن جو ہیں وہ باہر جا کے باٹے وہ ممکن ہی نہیں ہے اس لحاظ سے حالانکہ لوگوں کو پہلے بہت خدشہ تھا کہ کیش ریسٹیویشن جو ہوگی ایساس ایساس ایسی ریلیف میں اس کے اندر بھی شاید ایسی بھگر مچے اور ایک دو جگہوں پر ایسا ہوا بھی لیکن سب سے زیادہ منظم طریقے سے وہ کیش ریسٹیویشن ہی ہو رہی ہے تو یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ کیش لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے راشن میں کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا بلوچستان کے جیسے میں نے پہلے بتایا ایک لاکھ نبغے ہزار خاندانوں کو ابھی تک اس ریلیف کے تحت پیسہ دیا جا چکا ہے دو اشاریت تین ہرم روپے دیا گیا ہے جہاں تک آپ ٹیسٹنگ فسیلیٹیز کی بات کریں وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے آہ سی ایم بلوچستان جو ہے وہ مجھے اس بات کا ایک سے زیادہ دفعہ وہ آہ نشاندہی کر چکے وہ کہتے ہیں کہ ایسا دیکھو آہ سندھ کے اندر پنجاب کے اندر تو بہت زیادہ ورڈ کے پی میں بھی ایک حد تک ہے برپختون خان میں بھی آہ پرائیوٹ ہیلتھ کیر ہسپٹل زبارہ ہیں آہ اور بڑے بڑے ہسپتال ہیں شاکت خانم ہے لاہور میں آخان ہے کراچی میں اور ایسے بہت سارے بلوچستان میں پرائیوٹ ہیلپ کے سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے تو اس لیے جو ہم نے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کیا ہے آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہم نے بلوچستان اور گلگت بلکستان کو پرائیورٹی دی ہے اور اس وقت اگر آپ دیکھیں بلوچستان کے ٹیسٹنگ کے نمبر بھی آپ دیکھیں تو بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے بلوچستان کے ٹیسٹ کے اندر اسی طریقے سے مختلف جو ڈسٹرکس ہیں اس کے اندر لیب بھی لگائی جا رہی ہیں جس میں سے تین لگ چکی ہیں تین اور لگنے کے لیے جا رہی ہیں اور ایک جو بڑا اچھا کام ریلویز منسٹر صاحب نے کیا تھا انہوں نے اپنی کنورٹ کی تھی کورنٹین کی شیپ کے اندر کچھ جو ان کی ریل کی بھوگیاں تھی تو ان میں سے کچھ جو ہیں ان کو تفتان بورڈر پہنچا دیا گیا ہے تاکہ وہ جو کورنٹین کی وہاں پہ فسیلٹی اس کو سپلیمنٹ کیا جا سکے تو بلدستان کو خصوصی تمجھو دین ہی کوئش کھا رہے ہیں میرے پر ایک چیم کی ہے کہ کل سے یہ ایک بیوز بڑی پاکساں رہے ہیں کہ لگر ایک طور پر ملے بڑی پاکساں رہے ہیں کہ کہ اینا نے ویکسین کو لائے ہیں اور سب سے طرح پاکساں کو دے گا یہ کوڑا خدا رہے ہیں کہ یہ ایک بیوز بڑی پاکساں رہے ہیں اس نے وہ کوڑی پاکساں رہے ہیں وہ سب سے رون کو ایسے وزا رہے ہیں لیکن اس کے بعد ایک بیوز بڑی پاکساں رہے ہیں اس نے ایک بیوز بڑی پاکساں رہے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو فائنلسز ڈسیٹن کی تلوکی جاتا ہے کیونکہ مجھنے ہیں ان ایسی کو آرٹ سب سے وہ اپنے لوگوں میں سفر کی ہوئے وہ بھی طوقت ہے جیسا ہم سے کاری اپنے دیتوں پر میڈیا کے لوگ کسر اپنے شوک کر رہے ہیں پاکستان کی ایک دہائی آبادی سے زیادہ بنتا ہے اس کو ہم ٹارگٹ کرنے کی کوش کر رہے ہیں لیکن جو ایک ہمارے پاس اپلیکشن آئی ہیں یونیک اپلیکشنز وہ اس سے بھی زیادہ ہیں تو وہ اس لیے ابھی ان کو کیوں کو ہولڈ کر دیا گیا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ شاید کچھ اور ونڈوز کے لیے کریٹ کی جائے کچھ اور گنجائش اس کے لیے نکالی جائے تو پھر شاید ہم کچھ اور لوگ کو بھی دے سکیں اس وقت جو ہیں جو الیجیبن لوگ ہیں وہ ایک کروڑ بیس لاکھ سے بھی زیادہ ہیں دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا وہ تھا ریکارڈنگ پہلتا ہے احساس کا تھا دوسرا آپ نے ویکسین چائنا کو جو ہے وہ ابھی دک کوئی اوفیشل چیز نہیں ہے جس وقت اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ آپ کو انشاءاللہ اللہ ضرور بتا دیں گے اس وقت کوئی اوفیشل چیز نہیں ہے تیسری چیز جو ہے وہ آپ نے پوچھا کہ یہ جو آپ آگے پروڈیکشنز کرتے ہیں تو وہ پروڈیکشنز ہم سے شیئر کرتے ہیں چاہیے اس کے اوپر بڑی بات آ رہی ہے ہمارا فیصلہ ابھی تک یہ ہے کہ ہم پروڈیکشنز کی جو امپلیکشن ہے جو اس سے نکلتی ہے وہ تو ہم شیئر کر لیتے ہیں صفاق طریقے سے نمبر سے ہم اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں ڈر ہے کہ دونوں میں سے ایک طرف اس کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے یعنی یا تو لوگ کہیں جو ہو یہ تو بس ٹھیک ہے جی بلے بلے آپ کو کوئی پریشانی کوئی نہیں ہے تو سب میں باہر نکل کے جو ہے دائی بلے کھانے شروع کر دیں یا بہت ہی پینک نہ پھیر جائے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جو ہو ہو یہ تو جنہیں لوگ بننے والے ہیں اس لیے ہم نمبرز ایجزاکٹ نہیں شیئر کرتے ہیں صرف آپ کو کانفیڈنس دینے کیلئے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ متواتر طور پر ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس کے اندر سوبسٹیٹیٹر تکنالوجی یوز ہو رہی ہے پیڈیومالیجسٹ ہے اس کے اندر ڈیٹا سائنٹس ہے اس نے آٹویچر انٹریجنس یوز ہو رہی ہے اور ابھی تک اور کرتے یہ ہیں کہ جو اس قسم کی صورتحال میں ہونا چاہیے کہ یو ایر اگر میں سنجھ رہا تھا کہ دس روم دس وینٹلیٹر کی ضرورت پڑے کہ میں ضرورت سات کی پڑے تو اس میں تو کوئی ترہ حرج نہیں ہوا لیکن اگر میں سمجھ رہا تھا دس کی ضرورت پڑے اور گیارہ کی بھی پڑ جائے تو وہ بہت بڑا نقصان ہے اس کی زرہ سا اوپر رکھے اسٹیمنٹ کرتے ہیں ابھی تک کہ جو صورتحال چل رہی ہے اور یہ ہمیں ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے ابھی تک جتنی بھی ہماری پروجیکشنز ہیں اس سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کم ہمیں ضرورت پڑی ہے ہسپلائزیشن بیٹس کی ہمیں کم ضرورت پڑی ہے ریجلیٹرز کی ایسٹر موسیقا ہمارے پاسے اس کام ہیں اگر ہم دیٹرمنٹ کر لیں تو شاید اس کو ہم سکل اپ کر لیں تو شاید ہم ادر بھی سے پائے ہوگا تو ایک تو ایک چیز نہیں ہے ستیکلی میں ایک اوشہ جاؤں گا کہ ایک اوشہ جاؤں گا کمکلی ہلپ کر سکتے ہیں ساری سو اچھو آپ پوچھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو پہلی بات تو یہ آپ کو خراب خبر پہلے دے دوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری براؤن چمڑی کی وجہ سے یا ہمارے اللہ تعالیٰ کی ایمان کی وجہ سے ہم اس بیماری سے کمپلیٹلی سیف ہیں تو ایسا نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ضرور ہمیں نظر آ رہی ہیں ایک چیزیں جو نون کانٹروورشل ہیں جو سب کو پتا ہے کہ بیماری ہونا اس میں جو ہے وہ تو کوئی خطرناک بات نہیں ذات خود اس بیماری کی کچھ نویت تو ایسی ہے جیسے میں نے کہا اور وہ تھوڑی تعداد نہیں ہے کوئی پچیس سے تیس فیصد لوگ ہیں جن کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ان کو یہ وائرس لگاتا اور وہ ختم ہو جاتا ہے پریشانی کی بات کیا ہے کہ صحت اتنی خراب ہو آپ کو ہسپتال جانا پڑ جائے آپ کو ونٹلیشن کی ضرورت پڑ جائے اور سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تو اس بیماری کے اندر یہ بھی کنفیجن کیسے نے پھیلا دی تھی کہ اگر نوجوان ہو تو بیماری نہیں لگتی لگتی نوجوان کو بھی ایسی ہی ہے جتنی کوئی بزرگ کو لگتی ہے لیکن جو رسپونس ہے جو امپیکٹ ہے بیماری کا وہ زمینہ اسمان کا فرق ہے نوجوان میں اور بزرگ میں اب تو ایسی ایج تو موٹیلٹی چاہے وہ اٹلی ہو وہ چائنہ ہو یا وہ پاکستان ہو وہ نہ ہونے کے برابر ہے بزرگ جو نوجوان لوگ ہیں ان کا سسٹم ایسا ہے باڈی آپ کے پاس ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے ریاکٹ کرتا ہے کوکٹلی ریکاور کرتے ہیں اور جب آپ جاتے ہیں کوئی ستر سال کی ایک سے اوپر تو وہ جو موٹیلٹی ریشوز جو ہیں وہ دبل ڈجٹس کے اندر چلے جاتے ہیں سو بہت بڑی رینج ہے تو ایک پاکستان دنیا کی نوجوان ترین پاپلیشن ہونے کی وجہ سے ایک تو ہمیں پرسنٹیجز کے اندر یہ ایبسلوٹس کے اندر نہیں پرسنٹیجز کے اندر ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ہماری نسبتاً نوجوان پاپلیشن ہے اس کے علاوہ وہ چیزیں سب تھیری ہیں اس کا کوئی اس وقت کنکلوزف پروف نہیں ہے کیا کیا تھیریز ہیں ایک تھیری یہ ہے کہ جن ممالک کے اندر لوگ ہائیر لیول آف جزیز اور انفیکشن کے ساتھ زندگی گزارتے ہو تو ان کا ایمیونٹی لیول ہائیر ہوتا ہے اس کی آسان تری مثال لوگ دیتے ہیں کہ جی آپ کا اپنا بچہ جو ہے پاکستان میں پلا بڑا وہ جب امریکہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے سال کے بعد جب چھٹی پہ آتا ہے تو اس کا پہلے ایک ہفتے پیٹ خراب رہتا ہے بیکاوز ایمیون سسٹم کی ایفکیسی has gone down سیکنڈ یہ ہے کہ جنہوں نے ڈی سی جی کے ویکسینیشنز جن کو ان کو ہوئی کی ان میں ایک سرٹن لیول اف ایمیونٹی ڈیولپ ہو جاتا ہے تیسری یہ ہے کہ جن ممالک کے اندر ملیریا ہے وہاں پہ ریزیسٹنس لیول ہائیر ہے پھر یہ ہے کہ آپ کی جہاں پر ہیٹ این ہیمیریٹی زیادہ ہے وہاں پر اس کا سپریڈ کم ہے سو دیزار آل تھیریز باٹم لائن that we know رائٹ نو اس کے ساؤت ایشیا کے اندر ایفرکا کے اندر اس ڈیزیز سے موٹیلٹی جو ابھی تک قوز ہوئی ہے وہ ڈسٹنکٹلی کم ہے بنیزبت ڈیولپ کنٹریز کے but to be absolutely شور کہ اس کی کیا وجہ ہے وہ ابھی تک ایسا ٹیم نہیں ہو سکی ہے جو بید ہے اپنی جو بید ہے ے ہم بید ہے چیاروا جو بید ہے ہمیں بید ہے ڈیو ڈیو کیا ڈیو ڈیاری کھڈیو ڈیو تک ڈیو 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 اگر گورنٹ نے ابھی اکنس کیا ایسی مجھے لوگ کہ why is the government have to unban it and what's the logic behind ایسی برنے allowed کیا موسک میں نماز میں پڑھنا ہے and especially درمزان ستا میں how the government will implement the 20 points aging on the mosque and complications agreed upon this new government اندر اکنس اچھا پہلی چیز تو یہ کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ فرنٹ لائن پہ فیس کر رہے ہیں اس ڈیز کو سو ظاہر ہے ان کی input جو ہے وہ بہت اہم اہمیت رکھتی ہے and we have to take what they are saying very seriously but you have to keep in mind کہ جب آپ national policy making کر رہے ہیں تو وہ ایک input ہے ایک بہت اہم input ہے شاید سب سے اہم input ہے لیکن وہ واحد input نہیں ہے اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کراچی کے اندر کل تاجروں نے بھی پروٹیس کیا اور ان کو اٹھا کے کچھ کو حوالات کے اندر بند بھی کرنا پڑا سو آپ کو جو نیچنل ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے جو میں نے بالکل شروع میں بولا تھا کہ آپ کو بیلنس کرنا ہے کہ جو میری جو نیگیٹی امپیکس آ رہے ہیں میری سوسائیٹی کے اندر ہیلتھ پوائنٹ افیو سے ایکنومک ولمگریبیلیٹی پوائنٹ افیو سے ان سب کو بیلنس کر کے میں نے ڈیسیشن میکنگ کر گیا جو مساجد کی بات ہے دیکھیں اس کے اوپر جو تھوڈ پروسیس گیا میں اس کا حصہ نہیں تھا ڈریکٹلی وہ پریزیڈنٹ صاحب نے لیٹ کیا تھا اس پروسیس کو بٹ تھوڈ پروسیس یہ تھا کہ لوگوں کو کیونکہ آپ کاروبار بھی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور لوگ کاروبار زندگی بھی چلائیں گے لیکن اس کے لیے شرط یہ لگائی گئی ہے کہ بڑے سٹرکلی دیفائنڈ ایسو پیز ہے اور ایسو پیز کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو یہ اجازت ہوگی کام کرنے کی تو مسجد کے لیے بھی یہی منطق استعمال کر کے فیصلہ کیا جائے کہ ویل ڈیفائنڈ ایسو پی زون اس کے اوپر ایک سے زیادہ برائے موجود ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر آج بھی جاری ہے اس کے اوپر آج بھی جاری ہے آگے کوئی ڈیفرنٹ ڈیفرن جس وقت پاکستان میں ایک امرجنسی آئی تھی اور the rest of the world mobilized and tried to help us اس وقت دنیا کے ہر کونے میں امرجنسی آئی دی ہے so I am not aware of any international NGOs who have stepped up and said کہ ہم آکے یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے ان کو رکاوا ہے at least I am not aware of this obviously ایک physical limitation بھی ہے because nobody wants to go out right now اپنے گھر سے باہر نکلنے کی international flights کی اوپر کنٹرول ہوا ہے so physical mobilization تو بیسے بھی difficult ہے financial mobilization ہو سکتی ہے لیکن financial جو اس وقت impact ہے وہ across the globe ہے آپ نے دیکھا ہوگا numbers امریکہ کے اندر unemployment levels hit کر گئے ہیں جو پچاس سال سے نہیں ہوئے تھے تو ہر جگہ پہ ہی financial اس وقت crisis آئے ہو so I am not aware of any NGOs کو individual شاہد ہو جس نے کوئی large scale help کرنے کی کوشت کی ہو except for jack ماں نے جو offer کیا تھا اور کچھ material بھیجوائے تھا دوسرے والا آپ کا question was جو پولیٹیس کرونا چاہیے میں بار بار اس کے وہ بتا چکہ ہوں اس وقت tale of two cities and it was the best of times and it was the worst of times so there are two different realities right now as far as the corona effort is concerned ایک reality وہ ہے جو اس کمرے میں unfold ہوتی ہے اور جو NCC کی میٹنگ جو پی ایم ہوس میں ہوتی ہے اس میں unfold ہوتی ہے where we have on the screen with us تمام chief ministers اور ازاد جمیون کشمیر کے prime minister دو sessions کے اندر نیشن command center کی میٹنگ بھی آ چکے ہیں ادھر وائز ان کے ڈیلی کی بنیا کے اوپر seven days a week ہوتی ہے انکلوڈنگ سن ڈیز چیف سیٹویس line up ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ڈیلی کرتے جتنی level of cooperation ہے اگر آپ مجھے بولیں کہ as my responsibility chairing the national command center and the central responsibility مجھے کوئی بھی اس وقت شکایت نہیں ہے کسی بھی پاکستان کی اکائی سے کہ وہ cooperate نہیں کر رہے substantive decision making اور اسی طریقے سے میرے خیال میں اگر وہ honestly بات کریں گے تو they will have to say the same thing کہ ان کو وفاق سے شکایت نہیں ہو سکتی کہ وہ وفاق سے اور مدد نہیں چاہتے تھے جو نہیں مل سکی یا ہم ان سے کچھ اور نہیں چاہتے تھے جو نہیں مل سکا لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ cooperate نہیں کرنا چاہتے سو یہ تو reality ہے substantive decision making کی کوپریشن کے level کی حال آنے سے پہلے ابھی میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھا تھا میرے پاس چیف منسٹر سندھ کی phone call آئی اور ایک decision ان کے پر پریشر آرہا تھا وہ decision لینا چاہتے تھے تو انہوں نے مجھے phone کر کے پوچھا یار اصد میں یہ کرنے جا رہا ہوں تو آپ کو اس پر یو کو phone کیا آپ میں agreement کیا نئے protocol پر agreement کیا done ہو گیا یہ ہو جاتی ہے صبح ہوتی ہیں نیشنل command center کی میٹنگ نسیزی کی میٹنگ جب بھی ہوتی ہیں نو میٹنگ ز ہو چکے ہیں بائی پرائیم سٹر خود چیر کرتے ہیں چار مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ اس چیف منسٹر سندھ کے ہیں جلجت بلتستان کے چیف منسٹر ازاد جمہون کشمیر کے پرائیم منسٹر مسلم لیگ نون کے ہیں بلجستان امامی پارٹی کے بلجستان کے چیف منسٹر ہیں باقی پی ٹی آئی کے لوگ بہت کلوس کاؤپریشن پھر ہوتی ہے ایک دنیا شروع شان سات بجے وہ ایک الگ دنیا ہے اچھا وہ and i have a feeling کہ اس دنیا کی reflection on steroids نظر آتی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پہ ایک جنگ تسمہ ہے گولہ باری ہو رہی ہے it's unfortunate میری تو خواہش یہ ہے کہ نا ہو میری آج بھی پرائیم منسٹر سے بات ہوئی میرے سن چیف منسٹر کو میسیج بھیجا گیا میری پی ایم سے یہ بات ہوئی ہے let's try and make sure کہ political statements ہم رکوا سکیں دونوں سائٹ کے اوپر سے لیکن تسلیح آپ کو میں یہ دینا چاہتا ہوں کام جو ہو رہا ہے وہ بغیر سیاست کے ہو رہا ہے ہماری جو political discourse کا انہوں نے سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ politics of corona کیا ہو رہی ہے ایک اور بھی politics پاکستان کے اندر ہوتی رہی ہے اور اتنی ہوتی رہی ہے کہ پاکستان کی سیاست کا central فشر اور dividing line من گئی ہے اور جس طرح کراچی والے یہاں پہ کوئی اسی طریقے سے یہ فوج کے ساتھ کون ہے اور فوج کے خلاف کون ہے یہ پاکستان کی سیاست کا dividing line بن گئی ہے تو ابھی پچھلے میں دو تین دن سے دیکھ دن یہ بلکل اور یہ بلکل اور یہ بہنیٹ نیشن کے ساتھ یہ اس کے انشو کو تیک اب کیا گیا ہے یہ جانبی ہے۔ � پر بیٹھے گے۔ یہاں تو موجود ہے کہ دعوی نورتیج عنہ پر ایک ہے اور کیمارکتا ہمارا کیا۔ ہمارا، جد رہا شکریہ۔